موسیقی خواتین وزرات پی ایم بی میں ریسپانس ٹائم ڈیوریشن موقع کی آفر اور کانٹیکٹ انفرمیشن ٹیٹیلڈ سب ڈسکشن اب ایک اور ایسپیکٹ جو آپ کا چانس ایز ایز فری لانسر امپروف کر سکتا ہے اگر آپ وننیس شو کریں کسی بھی کام میں جنارل ڈیئی لائف میں کہ ہاں جی میں یہ کام کرنا جانتا ہوں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں دولگ بات ہے نا جاننا اور چاہنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے چانس ہوتے ہیں آپ کو ایز ایفیوریبل پرسنیلٹی جج کرنے کی میرے نزدیک آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بگرز ونیو آنے شوئنگ دی ویلنیس کہ یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اگلا آپ کو ایک ایسی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی اگر یہ انیشیٹیف شوکر ہے بندہ تو بندے میں کہیں نہ کہیں دم ضرور ہے کہیں نہ کہیں بات ایسی ضرور ہے اس کے اندر کہ یہ سامنے آکے ایک دم ویلنگنس شوکر ہے کہ ہاں I want to do it same goes for freelance marketplace your willingness to do a task be it a free markup be it asking a question be it an offer کچھ بھی وہ یہ شوکرتی ہے کہ آپ سیریس ہیں employer کا project جیتنے میں over a period of time میں نے ایک نیا فنمنا discover کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ employer کو یہ بتائیں کہ آپ ایک interview دینا چاہتے ہیں on skype یا on call تو وہ اس handle پہ آپ کے ساتھ contact کر سکتے ہیں یعنی کہ skype کا handle یا یہ phone number جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اکلوتا point خواتین و ذرات اتنا encouraging ہے اتنا motivating ہے employer کے لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ confusion ہیں اتنی زیادہ bid کے responses آئے ہیں اس particular freelancer نے کہا ہے کہ میں willingness شو کرتا ہوں کیمرے کے سامنے آنے کی انگلیش میں بات کرنے کی remember انگلیش is an international business language you have to learn it وقت لگے گا مجھے سمجھ ہے اندازہ ہے اور فکر بھی ہے اس بات کی کہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم creative writing کا ایک course جو ہے وہ float کر رہے ہیں آپ وہ بھی سیکھئے آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس learning کے اتنے horizons ہیں کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ فری میں انٹرنیٹ سے اپنی communication skill improve کر سکتے ہیں اپنی spoken انگلیش کو enhance کر سکتے ہیں so when you are showing a willingness as a freelancer کہ جنا میں skype یا call interview کے لیے ready ہوں employer پوچھو جو سوال پوچھنے یقین جانئے تجربے سے بتا رہا ہوں آدھی game ادھر ہی ختم employer فوراں ہاں کرتا ہے ٹھیک let's set up a time and let's do it اب اگلی بات جو employer نے time دیا ہے اگر آپ اس time پہ available ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں بہت ساری confusion ہوتی ہے کہ employer کا جو word ہے وہ حروف آخر ہے نہیں اگر آپ کے پاس اس schedule time slot میں availability نہیں ہے تو بتائیے لیکن بتائیے ضرور اگر employer کہتا ہے کہ let's have a discussion at 9 a.m eastern standard time یہ پاکستان کے بنتے ہیں رات کے 9 یا 10 based on summer and winter time differences اگر تو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ available نہیں ہیں اور time گزر گیا یقین جانیے employer آپ کو کبھی بھی project نہیں دے گا it is common sense because you have not honored your words but اگر آپ یہ 9 یا 10 بجے پاکستانی time پہ available نہیں ہیں آپ اس کے بعد available ہیں پہلے تو نہیں ہو سکتا ظاہرے employer بھی سور ہے تو اس کو فوراں بتا دیجئے how about 12 p.m eastern standard time یہ ہوگا پاکستان کے 11 یا 12 بجے بہت اچھے لیکن commitment کرنے کے بعد دوستو commitment سے نہیں ہٹنا because اگر آپ commitment onward نہیں کرتے تو employer اس کو seriousness lack of seriousness کے زمرے میں ڈالے گا it's just like every other business I mean when we do business if someone does not show up ہم بات نہیں کرتے ہم کاروبار نہیں کرتے اس پارٹی کے ساتھ کیونکہ وہ اپنی commitment honor نہیں کر رہے تھا freelance market place it is all about commitment تو آپ commitment دکھائیے گا اور اپنے آپ کو interview کے لیے available کیجئے because interview میں availability کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ 50% آپ کے chance improve ہو جاتے ہیں for getting hired اس امپلائر کی طرف سے for that project کیوں because آپ سے وہ سوال پوچھے گا آپ اس سوال کا جواب دیں گے امپلائر will judge your communication skill امپلائر will judge your grip on your skill on your work and this is all that matters the most موسیقی 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 موسیقی